سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑتی دہشتگردی کی جو نئی لہر ہے جو نئی حکومت کے لیے کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں سات آٹھ روز میں دہشتگردی کے تین بڑے واقعات سامنے آ چکے جن میں دو واقعات کا تعلقات بلوچستان سے ہیں جہاں بی ایل اے نے پاک بہریہ کی پین اے صدیق اور گوادر پورٹ آثورٹی کو نقصان پہنچانے کی بزموم کوشش کی ہے جسے پاک آرمی کی بروقت کاروائی نے ناکام بنایا جبکہ ایک واقعہ 26 مارچ کو خیبر پختونخواہ میں پیش آیا جس میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا لیکن ملک میں ہونے والی تمام دہشتگرد کاروائیوں کا توجہ و طلب پہلو یہ ہے کہ اس کے تانے بارے افغانستان سے جا ملتے ہیں کیونکہ دہشتگردوں کے خلاف ہونے والے آپریشنز میں برامد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت ہے اور یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں کہ دہشتگردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا آسلحہ دستیاب ہے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاک افغان وارڈر پر دہشتگردوں سے غیر ملکی ہتھیار برامد کر چکی ہیں جسے صاف ظاہر ہے کہ افغان حکومت تی ٹی پی کو مسلحہ کرنے کے ساتھ دیگر دہشتگرد تنظیموں کو بھی سیف ہیون مہیا کر رہی ہے جو افغان عبوری حکومت کی اپنے سرزمین پاکستان کے خلافے سے مال نہ ہونے کے دعویوں کی قلعی کھولنے کے لیے کافی ہے یہ سوال اپنے پینلس کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی احتشام صاحب دیکھیں عاملہ بنیائی طور پر دیکھا جائے تو جس طرح کہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ایک عرصے کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب تو یہ ہے کہ ایک بقیدہ اس کو کہنا چاہیے کہ ایک بقیدہ انٹرنیشنل اسکری دیشت گردی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل ٹیوریسٹ ایکٹیوٹی و انسرزنٹی کا سامنا کرنا پڑ اور آج کل حدف تین جگہیں ہو گئی ہیں کے پی پنجاب اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں ناؤڈرن ایڈیاز بھی آ گئے ہیں اور یہ تو اب چینیز کا جو معاملہ ہے یہ تو عاملہ بڑا سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی شروعات بھی آپ کو یاد ہے یہ جب دوزار چھے میں لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ اسلامباد میں ایک مساج سینٹر تھا اس کو ایک چینیز لوگ دو تین لوگ تھے چلاتے تھے اور اس میں ایک پاکستانی خاتون بھی کام کرتی تھی وہ اس پہ عملہ کیا گیا ان کے ڈنڈا وردار فورس وہ جو خواتین کی تھی اس کے بعد معاملہ ٹگر کیا اور آگے سے آگے چلتا گیا ابھی دیکھیں دوزار دوزار دوارہ میں دہشت گردی پھر اس کے بعد چینیز لوگ مارے گئے دوزار انگیس میں بھی مارے گئے یہ داسو میں دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ عام طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان جہاں جہاں بہت کچھ کر سکتا ہے وہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک بقیدہ ایک سپیشل سیکیورٹی ڈویجن قائم کیا گیا تھا وہ دس سے پناہ آزار لوگوں کا فوج کا کہ وہ جو سی پیک ریلیٹڈ جو ہیں پروجیکٹ ان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پی میں آمنہ حکومت ہے ان کی پی ٹی آئی کی وہ دیکھیں دیشترگردی کے حوالے سے ان کا نقصر بلکل ڈیفرنٹ ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے آپ کو یاد ہے جس انداز سے پچھتیز آر بندہ پی ٹی آئی کے دور میں وہاں سے واپس آیا ان کو ٹھرائے گیا وہی پھر آ کے دیشترگردی میں ڈریکٹلی انڈریکٹلی انوالب ہونے کے ان کے چانسیز آئے ہینڈر بھی سولتکار بھی ان کے تھے تو میرا خیال مسئلہ اس وقت پاکستان کے حکومت کے لئے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ جس طریقے سے موبلائز بار بار کرتا ہے دعا اگریمنٹ کا بار بار ذکر کرتا ہے جس پہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ تاہ ہوا تھا کہ افغان گورمنٹ آئے گی تو یہ افغانستان کی سرزمین دیشترگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی اب خاجہ آسف صاحب نے کل پھر یہی دوبارہ بات کیا کہ یہ سارا سورس افغانستان ہے پاکستان میں جو دیشترگردی ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھ لیں وہ ایران بھی کہہ رہا ہے ترکی بھی کہہ رہا ہے سنٹرلیشی بھی کہہ رہا ہے وہ سننے کے لئے تیار نہیں میرے خیال اللہ ہمیں تو اپنے طور پر آمنہ کرنا ہوگا کہ ہماری جہاں 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 بیکنیسی ہیں اب یہ قرصے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کا ایک بڑا سٹرونگ نیٹ وک ہونا چاہیے وہ نہیں بن پایا اس کو آج تک فاال نہیں کیا مجھے یاد ہے اسحاقدار صاحب کو کہا گیا تھا کہ 20 سے 25 کروڑ پیا دینا ہے نیکٹا کو فاال کرنے کے لئے انہوں نے نہیں دیا تھا اب یہ بات تو ہے کہ پرائیٹی آپ کی کیا ہے تو میں لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی اور ابھی دیکھیں جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اسلحہ جس انداز سے امریکی اسلحہ استعمال ہوتا ہے کہ آج آ رہا ہے کہ جاتے ہوئے سات بلین ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں نکتا رہا سے سوچیں کہ دشتر گردی کو کیسے کنٹین کرنا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سائسی جماعتیں جانا ان کا تو اب نکتا رہا سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اس کو روکنے کے لئے جو کچھ کیا کرنے کی ضرورت تک کیا جائے ٹھیک ہے لگاری صاحب یہ اس فرنٹ پر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا ایک وقت معاشی جو چیلنج ہے وہ ہمیں درپیش ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرنٹ بھی اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر جو چیزیں وہ تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے اور پھر جس طرح سے احتشام صاحب نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کی کارڈینیشن اس وقت جو معاملات ہیں کچھ دکھائی دے رہے آپ کو دیکھیں بہت تکلیف دے صورتحار ہے اور ایک صاحب سے میں نے کہا تھا یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے اور ہم نے بہت تکلیف دے صورتحار ہے اس بہت ہی تکلیف دے صورتحار سے ہم گزر رہے ہیں یہ طالبان جو ہیں یہ جو ہیرو بنے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ وہاں پر پاکستان سے بھاگ کر وہاں جا کر پناہ لینے والوں کو پناہ دے رکھے اور خود وہ ان کو سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور افیشلی ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں تو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کے ازادی کے جدوجہاد میں جتنا میکسیمم پاکستان نے قربانیاں دی ہیں یا جو کچھ آپ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے لیے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں پاکستان نے آئیسولیشن سہا ہے پاکستان نے بہت سی مصیبتیں سہی ہیں اور یہ طالبان کی خاطر ہوا اور طالبان جب نائنٹی فائیو میں آئے تھے اور نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں ان نے جس طرح سے آنے کے بعد سوسائٹی میں جتنے عذاب نازل کیے تھے جتنی مصیبتیں وہ لائے تھے اس وقت پوری دنیا ان کو تنہا کر چکی تھی پاکستان تھا دو ملکتے پاکستان اور سعودی عرب جو ان کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ چل رہے تھے میں خود ملا تھا میں طالبان کی آلہ لیڈرشپ کے ساتھ ملا تھا ملہ عمر کے ساتھ میں نے ملاقات کی تھی اور ملہ عمر کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں سے میری ملاقات کی تھی اس سے پہلے میں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا جہادی کہتے تھے ان کو بھی میں نے ملا تھا مولوی یونس خالد سے ملا تھا احمد شاہ مسعود سے ملا تھا گلبدین حکمتیار سے ملا تھا انجینئر فیض محمد مہنگل سے ملا تھا اور آپ نے جتنے بھی قربانیاں دی ہیں اور جتنا کچھ بھی آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ ان کے لیے تو کوئی حیثت نہیں رکھتا ہے کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کی وجہ سے بہت سے مصیبتیں اٹھائی ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیر کے طور پر کیوں پیش کیا تھا کہ ہم آزاد دنیا کی ایک جنگ کے ساتھی بن کر ان کے ساتھ چلیں گے اور کامینزم کے خلاف لڑیں گے کہاں ہے وہ کامینزم اس کو تو تیس پینتیس سال ہو گئے وہ ختم ہو گئی ہے کہاں ہے وہ سوویٹ یونین وہ تو نہیں رہا آپ کے گلے میں مسیبتیں اب تک پڑی ہوئی ہیں آپ کے گلے میں مشکل پھر ہم کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ پینتیس لاکھ افغان مہاجرین اس ملک کے اندر اب بھی موجود ہیں اور وہ یہاں کی شہریت حاصل کر چکے ہیں ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے بیٹھ کے شاہ صاحب بات کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ کس طرح سے معاملات حل ہوں گے یہ کیا آپ کو حل دکھائی دے رہے ذرا میں سمجھتا شاہد آپ مجھ سے پہلے سوال کریں گی تو میں کچھ الگ آئینگر سے بات کرتا لیکن لغاری صاحب اور اعتشام صاحب نے اس کانٹیکس میں بات دی کہ ہمارے لئے صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی کہتشام صاحب نے کہا کہ ڈنڈا بردار آگئے اور ایکسٹریمیس ٹینڈینسیز آگئی اس وقت آپ دیکھیں کہ طالبان حکومت جو قابل میں ہے ذرا مجھے ٹائم دیجئے گا میں اس کے حوالے سے بات کروں گا ایک تو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں جو جی پی سنگ صاحب ہے ان کو بلایا افغانستان کے دورے پہ اور دوسرا ویزا فری فیسیلیٹی جو خاطر پر میڈیکل پونٹ آبیو سے یہ کہہ رہے لیکن شاید یہ سٹوڈنسی حد تک بھی جائے گی اور قابل اور دیلی کے درمیان بڑے قریبی تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں دوسرا یہ جو چائنیز انجینئر وارا معاملہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ سات بلین ڈالر سے جو زائد اصلہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ نائٹ ویجن گاؤگلز ہیں گیجٹس ہیں گنز ہیں سپیسیفک ان کے ریموٹ کنٹرول آپریٹرز ہیں جو کہ اتحادی فوج آپ بھاگتے ہوئے جو ہے چھوڑ کے گئی اور وہ تمام کا تمام اصلہ زیادہ تر دائش ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں جو بسود طالبان تھے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دوسرے طالبان سپلنٹر گروپ سے ان کے ہاتھ لگا بلکہ ان کو دیا گیا بلکہ میرے تو ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ باقیدہ باگرا میئر بیس کے قریب ٹریننگ سینٹرز ہیں جاں پی ٹی پی بی ایل اے بی این اے اور ای ٹی آئی ایم کے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے میری خود ای ٹی آئی ایم کے جو ابھی نئے عویر ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کلیم کیا کہ ہم جلدی جو ہے وہ ایکٹیوڈی سٹارٹ کریں گے چائنہ کے اندر بھی اور چائنیز ٹارگٹ کریں گے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل گورنمنٹ کا ریٹ نہیں ہے ان کے اوپر کیا وہ کنٹرول نہیں کر سکتے دو باتیں ہیں ایک تو ان کی ویل نہیں ہے دوسرا وہ اپنے آپ کو ان تمام گروپوں کو وہ اپنے جہادی بائی سمجھتے ہیں جنہوں نے افغانستان میں ان کے ساتھ جہاد کی ہے جنہوں نے جو کوالیشن فورسز ہے یا جو انویڈنگ فورسز ان کو شکست دی ہے ایک پارڈ آف ویو تالیبان کے اندر یہ بھی ہے دوسرا یہ ہے یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ جو نو گو ایریاز ہیں ان کے اندر ان کی ایکسیس نہیں ہے اور تالیبان گورنمنٹ کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے تیسرا آج بڑا زبدست قسم کی چیز ہوئی ہے کہ آئی ایس ایس یا دائش نے سوال اٹھایا ہے کابل گورنمنٹ پہ کہ آپ کس طریقے سے راہ اور انڈین لوگوں کو جو ہے افغانستان کی دعوت دے رہے ہیں ایسے موقع پہ جبکہ اوپنلی کشمیر کے اندر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت جو کابل گورنمنٹ ہے اس کو ملٹیپل جو فرنٹ ہے وہ ایک دائش کی شکل میں بھی وہاں ایک بہت بڑی تھریٹ ہے تو یہ صورتحال بڑی گمبیر ہے دوسرا دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں امریکہ چائنہ انڈیا وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہے اس وقت کالے بان کے ساتھ افغانستان کے اندر تو ہمیں ایک میسج بڑا کلیر دینا ہوگا میسج کلیر یہ کہ اگر زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے ان نو گو ایریاز کو بقیدہ ٹارگٹ کرنا ہوگا آخری بات یہ کہ ہم ہماری پالسی میں کر دیں وہ امریکہ یا اتحادیوں کو ایک کلیر میسج کیوں نہیں دے رہے کیونکہ ایک بار پھر امریکہ وہی گیم کھیل رہے ہیں اتحادی وہی گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور یہ انٹینشنل ہی ہو رہا ہے آپ اس بات پہ ہمیں باقیدہ اوپن بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو نیکسز ہے وہ پاکستان کی ایکوانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سی پیک کو کہتے ہیں کہ ری ویزٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں گوادر کی اوپر بار بار امریکی دمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے چینیز کے حوالے کیا تو اس کو باہم کریں گے دیکھ رہے ہیں آخری بات کہ پاکستان کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے بھی ہے اتحادیوں کے لیے بھی ہے اور تاری دنیا کے لیے کیونکہ دیکھیں کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے ایک بار پھر ان کی ساتھ لوگوں کی وجہ سے تو اس دفعہ معاملات بہت زیادہ خطرناک ہوں گے تمام خطے کے لیے ٹھیک ہے جی اتشام صاحب جلدی سے کھوٹلی اپنا میں صرف امنا میں جلدی سے بتا جاتا ہوں میں نے جو اپنا ضائع شاہ بات کر رہے ہیں میں نے تو کہا تھا کہ ڈنڈا بردار جو تھے وہ شروعات مہا سے ہوئی تھی چائنیز کے خلاف اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سمپل تھا دوسری بات ہے امنا کہ ضائع شاہست ہے جو دوسرے جو ہے نا خورسان کسی کو نہیں پتا یہ کس کے لیے ابھی دیکھیں جو خبریں آرہی ہو یہ ہے یہ جو آپ کے حماس والے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مساد جو ہے نا یہ مساد انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے یہ ان کی پروکسی ہے تو آج کل کسی کو نہیں پتا چلا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے آل رائٹ دیکھیں 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 کہ جب آگیا پیسہ آتا ہے ڈالرز آتے ہیں تو یہ تمام پروکسیز کام کرتی ہیں ہمیشہ ایکسٹریمیس گروپس جو اس طرح جو وارنگ گروپس ہوتے ہیں ان کو شلٹر چاہیے پیسہ چاہیے حماد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی شاہ صاحب بات کرتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں الائز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈی سیبرائز کرنے کے یہ سیچویشن ہمارے لیے ایسی کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ہر طرح سے پھسے ہوئے ہیں اب ہم نے کیسے اس سے کوپ اپ کرنا ہے جی اس میں تو جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کافی بری طریقے سے پھسنا پھستے جا رہے ہیں یہ ہمارا کافی پرانا مرض ہے ہمارے ملک کو دہشتگردی کا جو لگا ہوا ہے یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے جب بھی خاص طور پر ہمیں خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے عرباب اختیار کو ہمارے ملک کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری جو ہے فائنینشل انڈیپینڈنس ہی ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے اور شاید ہماری سمد درست ہو گئی ہے اور ہم ایکانومی کے اوپر کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں میں شدد آ جاتی ہے جب دوہزار پندرہ میں یہ بنائے سی پیک اس کے بعد سے ہم دیکھیں تو ٹارگٹ جو رہا ہے وہ سی پیک رہا ہے جیسے سر نے بھی فرمایا کہ دوہزار اکیس میں بھی حملہ کیا گیا جس حملے میں کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت تو نہیں ہے لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کے لیے گیارہ ملین کامپنسیشن دینا ان لوگوں کو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی پھر ہم دیکھتے ہیں دوہزار بائیس میں دوبارہ اسے جیسے سر نے بھی ذکر کیا پندرہ ہزار لوگوں کو جو ہم نے ایک پرسنیل بنایا ہے سیکیورٹی اس کی بھی ایک کاؤسٹ ہے وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود ایسے معاملات ہمارے سامنے گائے بگائے آتے رہتے ہیں یہ معاملات رہے ہیں ہم چائے پینے تو بہت خوشی سے چلے گئے تھے فال آف داکہ کے بعد لیکن شاید ابھی اس چائے کا ذائقہ بھی ہمارے موہ سے نہیں گیا تو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے دو سال میں غالباً تین سو ہی ہیں شاید اب اس سے بھی ذائد کا فگر ہے جو سیکیورٹی الگار ہلاک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں بلکہ جی تو ہماری پالیسیز کئی نہ کئی انکنسسٹنٹ رہتی ہیں یہاں بھی رہی ہیں ابھی بھی ہم دیکھیں لیکن ایک چیز جو ہمیں سامنے نظر آئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کلیر میسج جانا چاہیے میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیر اور میسج کیا جاتا کہ فوراں ہی ایک بڑا ٹائم لی اور ٹارگٹڈ ریاکشن دیا گیا پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے ہماری افواج کی طرف سے اور دوسری طرف سے ڈائیلوگ میں انگیج کرنے کے بارے میں بھی بات کی گئی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تیسری طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو سیکٹری ہیں کومرس کے اس وقت وہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں وہ بھی ٹریڈ کو بحال کر رہے ہیں تو ہر فرنٹ کے اوپر ان کو انگیج کرنا بھی ضروری ہے ساملواری کو پتا ہوگا کہ ظاہر ہے اس کو چکرنا رہنا ہے اور اس طرح کے معاملات جو ایسے ایڈونچرس یا مہم جوئی ہے اس سے گریز کرنا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے پاس دیگر سٹوریز ہیں اہم سٹوریز آج وزیراعظم کی جو ججز والے معاملے پر چیف جسس پاکستان سے ملاقات اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں لگائے گئے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ روز چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دو گھنٹے طویل فل کورٹ اجلاس ہوا جو بنا کسی حتمی فیصلے کے ختم ہو گیا اجلاس میں الزامات کی تحقیقات کے لیے اس خود کاروائی شروع کرنے کی تجویز پر غور کرنے کے ساتھ خط کا معاملہ فل کورٹ بینچ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے دوسری جانب ججز کے خط کے معاملے پر آج وزیراعظم شہباز شریف نے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی اب اس تمام صورتحال میں سوال یہ ہے کہ ججز کے خط کے معاملے کا نتیجہ کیا نکلے گا اور تجزیہ کار اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی ایتر شام صاحب دیکھیں ہم نا کل بھی فل کورٹ ہوئی تھی سارے ججز کے ساتھ سی جی صاحب نے ملاقات کی تھی اور سنائے کہ اسی ایشو کے پر بات ہوئی تھی اور آج جب یہ ملاقات تیہ ہوگی تھی کل اٹرنی جنرل اور ہمارے لاؤ منسٹر جا کے ملے تھے سی جے سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پرائیمیسٹر کی طرف سے روکیسٹ کی تھی کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں تو یہ میٹنگ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ آ گیا ہے کہ جی ان کی میٹنگ کے بعد دوبارہ فل کورٹس ہوگا اور وہ سی جے صاحب جو ہے نا جسس قاضی فیصہ عیزہ فائز صاحب جو ہے اپنے لوگوں کو بریف کریں گے کہ یہ پرائیمیسٹر صاحب آئے تھے کیا بات ہوئی دیکھیں دو چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں ایک تو عاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایشو تو بن گیا ہے نا ایشو بن گیا ہے کہ جی یہ عدالتی معاملات میں مداخلت کی جو بات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے آج سے نہیں ہو رہی بڑے حصے سے ہو رہی ہے لیکن اس کے یہ خالی اس کو آئیسولیشن میں نہیں ہم دیکھ سکتے ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے ایک میاں داؤس صاحب جائے جائے لاہور کے وکیل ہیں وہ محسن اختر کیانی کے خلاف جو جو چھے ججوں میں سے ججز کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کا بیانیاں آگے لے کے جا رہے ہیں لہذا اس کو روکا جائے اب سوال یہ کہ جی کیا ہونا چاہیے عام طور پر ہم نے ہی دیکھا ہے کہ جی جب حکومت کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کمیشن بنانے کے لیے کہے گی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں آمنہ قاضی صاحب آج صاحب اس کو بالکل خلاف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کمیشن نہیں بنانا ایمن آپ کو یاد ہوگا فیضاباد ہم وہ جو کیس ہوا تھا پنڈی بارہ فیضاباد ہم نے کہا اس کو بھی انہوں نے نہیں کہا تھا حکومت نے خود کمیشن بنایا تھا اب کچھ اطلاعات اندر سے یہ آ رہے ہیں کہ شاید پرامیسر صاحب انہیں کہیں گے کمیشن بنائیں اور کہا ہے کمیشن بنانے کے لیے لیکن مہا سے یہی جواب ہے کہ جی ایمانیٹی فور کے تحت کمیشن بنانا ہے تو آپ خود بنا لیں اس کے بعد جو آگے بات ہوگی ہم دیکھ لیں گے لیکن اس کو دیکھیں جس طرح وہ کلہ برادری ایجیٹیٹ کر رہی ہے جس انداز سے یہ ایکشن آیا ہے اور دوسری طرف جو بڑی حیرت پلی بات ہے کہ وہ شوکر صدیقی صاحب وہ وکیل جن کی والی ہو گئی ہے ہم نہ دیکھیں وہ بچارے کل ایک ٹی وی پر شاید آپ نے بھی دیکھا ہو وہ رو رہے تھے انہیں کہا کہ یہ جب سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اسلامباد حیرت کو ججوں نے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی تھی میری بیٹی کی شادی تھی میں نے لوگوں کو انمیٹیشن بھیجا آئے تو نہیں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی مبارک بات دے دیں اور جب میں نے کسی کو ملنے کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا ملنے سے بلہ ایک طرف عالم یہ ہے اب ہم دیکھا کہ ان کی سرخ روح ہو گئے ہیں جیدیشل کمیشن سے تو آج سارے کے سارے سارے کے ساتھ بار بار انہوں نے بڑا کام کیا دیکھیں معزد کے ساتھ ایلیمنٹ ہمارے ہیں سب جگہ گز کے چلا گیا ہے سوال تو اس وقت ہی ہے کہ یہ معاملہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا لیکن زیادہ یہی میڈیا ٹرائل کی باتیں باتیں ہیں لگاری صاحب احتشام صاحب کل بھی کہہ رہے تھے آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہوگا اتنا کچھ اس میں بننے والا نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے یہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے نہیں بات چیز ہے میں نے کل بھی گزارش کی تھی آج بھی میں کرتا ہوں باقی چینل سوال بھی بات ہو رہی ہے کہ جب عدلیہ کے قابل احترام جائج صاحبان کو پوزیشن لے لیں کسی کیس کی سماس سے قبل ہی اپنا ذہن بنا لیں یا اپنا کسی تاثب کا اظہار کریں یا کوئی واقعی سچ مچ ہوئے بائسنس کا شکار ہو کر کسی طرف خاص انداز میں دیکھنا شروع کریں تو پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں یہی حالات امریکہ بھی پیدا ہوئے وہاں بھی سپیرین یونیشری میں ان معاملات پر بحث ہو رہی ہے اور بچھلے پانچ سال سے اس معاملات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے اگر عدلیہ ایک پوزیشن اختیار کر لے یا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جائے سہبان ایک پوزیشن اختیار کر لے یہی بات جو ایچام صاحب کہہ رہے ہیں وہ اب چیخ رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو انہوں نے جب میں نے بات کی تھی تو تو میرے ساتھ ہی جائے سہبان نے میرے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیتے یہی تھے نا اس وقت تو پانچ جائے سہبان تھے اور باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت جو جن لوگوں نے دسخط کی ہیں سینئرز نے وہ بھی تھے ایک ان میں سے جیسٹس اترمینالہ صاحب وہ چیم جیسٹس بن گئے وہ ساری سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی جائے سہبان وہ وہاں ہیں یہاں ہیں اور جب ان کے خلاف شاکت حضی صدیقی صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کی تھی اور ان کے خلاف ایک پورا ایکشن لیا گیا تھا اور میں پھر کہتا ہوں امانداری سے کہتا ہوں وہ بھی ایک پوزیشن لے چکے تھے وہ بھی ایک پوزیشن لے چکے تھے اور اس پوزیشن کی وجہ سے انہیں یہ وقت دیکھنا پڑا تھا یہ نہیں تھا کہ ان کا ضمیر جا گیا تھا یا ان کی کنویکشن آگئی تھی ان کو بہت بڑا اپنے اندر سے بہت زیادہ بیداری آگئی تھی ایسا نہیں تھا وہ بھی ایک پوزیشن لے چکے تھے اور اب بھی انجاز صاحبہ نے ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور جب آپ کسی بھی معاملے میں پوزیشن لے جاتے ہیں آپ پارٹی بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس منصب پر نہیں رہتے ہیں جو منصب آپ کو عطا کیا ہے اس ریاست نے اس مملکت نے عطا کیا تو آپ کو اپنی پوزیشن پر یہ تو واضح کریں کہ آپ غیر جنبدار ہو کر معاملات کو اس طرح سے سنیں جیسے آپ کے لیے یہ معاملہ پرسنل نہیں ہے آپ اگر پرسنل ہو کر معاملات کو دیکھیں گے تو پھر معاملات اس طرح سے ہوگے اور زیادہ خراب ہوگے آل رائٹ آپ کا پوائنٹ آف یو سوالے سے آگیا حماد اس کی آئینی و قانونی اگر روتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں کس طرح سے ایکشن ہو سکتا ہے کیا چیزیں یہاں پر ہیں موجود ہیں ہمارے لاؤں میں جی بالکل کافی سنجیدہ معاملہ ہے جی میرے خیال سے تو سنگین معاملہ ہے اس پہ تو غور طلب ہے اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ایک سیریس کنسرن ریز کیا گیا ہے میرے اس پہ اعتراضات ہیں لیکن جو اعتراضات میرے سے پہلے میرے دو سینئرز کر چکے ہیں میں شاید ان کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ اس میں وہ کیا بات میری اکل میں اس طریقے سے نہیں اتری کہ اس میں بائس نے سن کی کیسے شو ہوتی ہے بارحال ان کی اپینین ہے میں اس کی اپینین کی بھرپور رسپیکٹ کرتا ہوں اگر جیادہ نے اماد تو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں نا اس کا ایک آئینی اور قانونی اختیارات آپ کے پاس ہیں دیکھیں لوگ مثال دیتے ہیں جسٹس بابر ستار کی آمنہ جو اسی ان میں بھی شامین ہے چھے کچھے جزیز میں آپ کو یاد ہے کہ جب جسٹس کے خلاف انہوں نے اسلامباد کے ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پی اور ایک اور کسی آدمی کو چھے چھے چارچر چھے چھے مینے سزا دی لوگ کہہ رہیں کہ بھی آپ کے پاس اختیارات ہیں استعمال کرے نہ بجائے آپ کمٹین کریں گے جی اگر آپ میری بات کو سنتے تو میرا بھی مین اعتراض یہی ہے میرا بھی مین اعتراض یہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ اس کا استعمال کیجئے لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے اس سے ان کا کوئی سٹینڈ پرسنل سٹینڈ نظر آتا ہے اس بات سے شاید میں آپ کی کنونس نہیں ہو پایا میں جو بات کر رہا تھا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عدلیہ کا رول یہ ہے کہ it has to be at war against the executive for our fundamental rights اگر وہ at war ہے اور اس دوران وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں پریشر کیا جا رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے تو ایک عام آدمی کے لیے یہ reassuring نہیں رہے گا ہمیشہ سے عدلیہ پر جب سے عدلیہ ہے تب سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے اوپر کہیں کوئی پریشر تو نہیں ہے اس کا جواب ہمیشہ یہی آتا ہے کہ پریشر تب تک نہیں ہے جب تک ہم اس کو ایک نالج نہیں کرتے یعنی جب تمہارے سر جھکے تو شہنشاہ وہ ہوا تو جب آپ اس چیز کو ایک نالج کرتے ہیں اس وقت وہ پریشر کا آرامد ہوتا ہے میری رائے بالکل جو سر نے ابھی بات کی ہے میں اس سے سو فیصد اگریم کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نا صرف آئین قانون دیا ہے بلکہ contempt کی صورت میں ایک تلوار بھی دی ہے آپ اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے آپ خطوط کی طرف کیوں جاتے ہیں آپ خطابات کی طرف کیوں جاتے ہیں بیانات کی طرف کیوں جاتے ہیں جو مثال آپ نے دی ہے اس مثال میں بھی اس جج صاحب نے کہیں کسی اور کورٹ سے کوئی اجازت تو طلب نہیں کی کیا اس وقت بھی سپریم کورٹ کو پوچھا گیا تھا کہ میں contempt لگاؤں یا نہ لگاؤں جب وہاں نہیں پوچھا گیا اور اس وقت جب آپ naming and shaming پہ جا رہے ہیں آپ نام لے سکتے ہیں خط کے اندر تو show cause notice میں بھی لے سکتے ہیں اس کا تو impact بھی زیادہ ہوگا اس وہ record کا اس سبھی بہتر طریقے سے بنے گا بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی obstruction of justice کے issue کے اوپر contempt کا notice issue کرتے بجائے میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت دنوں میں یہ سوال کا جواب لیا جائے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے clear ہوں کہ آخر عدلیہ نے contempt کا notice کیوں نہیں issue کیا ٹھیک ہے آپ کا بھی point اس سوال سے آگیا شاہ صاحب ایک اور چیز ہے جس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس طرح سے یہ معاملہ abrace کرنا چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے اس خط میں بھی لکھا گیا ہے کہ کئی بار کوشش کی گئی کہ جو چیف چیسٹر سے سامباد ہائی کوٹ ہے ان تک بھی یہ معاملہ پہنچایا گیا دیگر لوگوں تک بھی یہ معاملہ بار بار ڈسکس ہوتے رہے لیکن اس کا اس طرح سے notice نے لیا گیا eventually پھر یہ چیزیں سامنے لانا پڑی ہیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں ایک بات سمجھ نہیں سکا اگر ایک جج یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنے بچے نہیں دیکھے اتنے دنوں سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دپارٹمنٹل خط کے اندر ذکر کرے کہ میرے اندر پریشر ہیں یہ بتائیے جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس ساکیب نصار اس کے بعد افتخار محمد چودری اس کے بعد جو پچھلے ججز تھے جو چار ججز سپریم کورٹ کے انہوں نے ریزائن دیا آپ یہ بتائیں کہاں کہاں انہوں نے اپنی پوزیشنز لی ہوگی ان کے دماغ خراب ہیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اور ہر انسٹیوشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے کرانا کیا ہے مقدس گائے تو کوئی نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ انسٹیوشن شاید ان کی اوپر پریشر ہوگا انسٹیوشن کے ادر بیٹھے ہوئے اگر انڈیویجول غلط فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو کیا اس اکوم ہم بات نہیں کریں گے بڑے افسوس کی بات ہے میں تو بڑے بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ ہم کیوں پوزیشنز لے رہے ہیں جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے آپ کے ملک کے اندر ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو آپ مجھے بتائیں شدائی صاحب ایک منٹ مجھے آپ کو روکنا پڑے گا بریک 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 شدائی صاحب دیکھیں یہ شکایت جو ہے نا یہ ابھی اماد بتائیں گے کہ بلدیال صاحب کو بھی دی گئی تھی یہ شکایت دوزار تیس میں دی تھی اور پھر اس کے بعد مجیدہ چیف جسس کو بھی دی تھی انہوں نے بھی اس کو نفٹی کرائی تھی میں ان کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں اچھے لوگوں کو کنسان ہے اور وہ جا رہے ہیں وہ کیوں میڈیا ٹرائل کی طرف گئے ہیں انہوں نے کیوں خط لکھا ہے آپ اگر عدالتوں کے اندر اسلام بات آئی یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں آپ اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جوڈیشی کی پچھتر سال کی تاریخ جانتے ہیں پچھتر سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے یہ صرف پولیٹیکل ایجنرہ آگیا ہے کہ ہم پھلاں اس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے پھلاں طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں یہ طرح کے کرنا چاہتے ہیں تو کہیں آپ اپنے فیصلے کریں کون مناہ کر رہے ہیں ایک ون بائی ون پلیز بات کرنے تاکہ دوروں کی بات سمجھ بھی ہیں جی شاہ صاحب ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے آپ کے تمام انسٹیٹیوشن پولیٹی سائز ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں کس طریقے سے بائیس ہیں جو اس ملک کا انہوں نے بیڑا گھر کیا ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کو کسی کا فریق نہیں ہونا چاہیے یہ کسی فریق کے لیے بات نہ کریں یا پروفیصلہ کریں لوگ ایک بات اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں آپ اس میں بنایں فل کورٹ ریفرنس بنائیں آپ اس کی ڈیوٹیشن انکوائری کرائیں آپ اس کو سپریم کورٹ کے فل بینٹ ریفرنس میں ڈسکس کریں پرابلم کیا ہے ہم کیوں اپینیٹڈ ہوتے ہیں آپ ان کے بائیس ہیں بائیس تو تمام ججز ہیں یہ بات تو آپ کی بالکل درستہ ہے محمد سے کہوں گا آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی کی پشاور آئی کورٹ کس کو سپورٹ کرتا ہے نور آئی کورٹ کس کو سپورٹ کرتا ہے آپ بچے بن گئے یا آپ اسی پشاور آئی کورٹ نے انہی لوگوں کو باقیدہ ان کا جو بلکیشن ٹرن ڈاؤن کی ان خواتین کو کہا جی بلکل ہم وہی سٹوری ہم ڈسکس کرنے والے آپ کو پوائنٹ اس حوالے سے آ چکا ہے اب جناب ایک اور جو سیچویشن پشاور آئی کورٹ نے مخصوص نشیصوں پر سپیکر سبائی اسمبلی کو مخصوص نشیصوں پر نو منتخب عرقی نے سبائی اسمبلی سے حلف لینے کی دائیت کر دی ہے عدالت نے حلف برداری کیس میں آپوزیشن کی دائیت رخواست منظور کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مخصوص نشیصوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کے ساتھ سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دے اب اس صورتحال میں سوال ہمارے سامنے یہ کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا اب کے پی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا اور ریزرف سیٹس پر سیٹس پر حلف برداری ہو جائے گی شاہ صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں ابھی پشاور ہائی کورٹ کی بھی بات ہو رہی تھی آپ پشاور میں بھی آپ سچویشن کو بہتر انیلائز کر سکتے ہیں جی چلیں آپ کی بڑی مہربائی ہی کہ آپ ہم سے بھی سٹارٹ لیتے ہیں وہ ایتشان صاحب ذرا سموشنل ہو گئے میں اسی بات پہ آتا ہوں آج بتائیں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن کیا ہے یہ کس کے سائٹ پہ یہ انصاف کی سائٹ پہ اگر الیکشن کمیشن نے لوگوں کو نوٹیفائی کیا ہے تو آج انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جناب لوگوں کے انٹائٹنمنٹ بچتی ہے اس پرلا اور یہ جا کے ووٹ بھی لیں اور یہ ووٹ بھی ڈالیں آج شام آڑ پر یہ سمبلی کا اجلاس بلائے گیا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ لوگ ووٹ لے لیں دوسرا جا کے پھر یہ دو تاریخ ووٹ بھی ڈالیں گی اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں جب سنی اتحاد کونسل نے باقیدہ لوگوں کو ایک بڑا ڈراما کریئٹ ہوا کہ جناب وہ پشاورہی کورٹ ان کو ریلیف دے گی علی زفر صاحب وہاں سے آگئے اس کے علاوہ جو ہے وہ بابر صاحب یہاں پہ آگئے بڑی ریلیف کو گلوں کو یہ میسج دیتے رہے انہوں نے اس وقت بھی ڈیسیجن کیا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی پی ٹی آئی یا جو سنی اتحاد کونسل کے جو اپلیکنٹس تھے ان کی اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر جس طریقے سے جوڈیشری میں سمجھتا ہوں پشاور کے اندر اوپن لی ڈیسیجنز کر رہے ہیں میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ باقی جگہوں پر کرے گی ہم یہ نہیں کہتے پھر آپ بار بار کہتے کہ جناب ہمارا ایک سو چھبیسوہ نمبر ہے تو کیوں ہمارا اتنے اگر ججز عداد ہیں اتنے ہماری انصاف پسند یا انصاف کی عدالتیں عزاد ہیں تو کیوں اس کے اوپر جو اعتراض اٹھتا ہے اب ایک چھوٹے ادھر پوائنٹ اور یہ مجھے بتائیں آپ نے اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو جب کنویٹ کیا ان کی تمام جو سزائیں تھی وہ غلط تھی تو کس پہ بات آئی جوڈیشری پہ اس کے بعد اب آپ نے نئے جو موجودہ جو بانی پی ٹی آئی کو کنویٹ کیا اب آپ اندر اندر باتیں کریں جناب کے تینوں کیسز میں جو سزا ہوئی وہ غلط ہوئی اسی وجہ سے جو ہے ان کو الیکشن کے میج حاصل ہوا سمپیتی ووٹ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر باقی تمام اولاد اپنی جگہ پہ جب جوڈیشری باعث ہوگی جب انصاف نہیں دے گی وہ قانون کو استعمال کرے گی صرف اور صرف اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اقتدار اقتداری پارٹیوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے گے انصاف کس کو ملے گا مجھے اور آپ کو کبھی انصاف چالیس چالیس سال ہو گئے غریب لوگوں کے انصاف نہیں ملتا ان کو رات کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں دن کو بھی کھلتی ہیں دن میں چودہ گھنٹے گھنڈر ٹرائل ہوتا ہے اور شام کو ڈیسیجن آتا ہے ایک بات سمجھانی چاہیے کہ یہ سمجھانی چاہیے میرے دوست کو یہ بات کہ جب یہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان تھا اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اس کو اپ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے اس کو اپ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی جو بلے کا نشان تھا اور مخصوص نشستوں کا خاص طور پر جو تھا وہ سنگل بینچ پشاور آئی کورٹ نے ان کے حق میں پی ٹی آئی کے کیا پھر لاجر بینچ ان کے خلاف فیصلہ کیا دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کی سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو نیچے والی عدالت کو بھی بات سمجھ جا جاتی ہے کہ انہوں نے کس انداز میں کس کو فیور کرنے کیلئے کہاں کیا کیا اس کو انہوں نے انڈو کیا بڑی اچھی بات کی تھی اب دیکھیں نا لوگ بات یہی کر رہے ہیں سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جب اور ان کے لوگ جب یہ سیاست سے ہٹ کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوششی کریں گے آج ان کے اندر اپنی لڑائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقالہ سیاست کر رہے ہیں یہ لا پوائنٹ پر اگر ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو کیس بلہ بھی نہ ہارتا اور نہ ہی کیا کہتے ہیں مخصوص نشستوں والا معاملہ کیا ختم ہوتا اس بات میں آپ دیکھنے نکتہ نظر علی زفر کا غور ہے جو اپنا خان صاحب جو ان کے ہیں گور خان ان کا کچھ اور ہے اور پھر باقی دو اور بندے جو ان کے ہیں ان کا نکتہ نظر کچھ اور ہے مروض صاحب ہوں یا چیپ نسر صاحب ہوں تو میرا خیال ہے سارے مسئلے میں دیکھنے والی بات ہے کہ بہت اچھا کیا ہم کب کہتے ہیں جو فیصلہ سرانے والا ہے ٹھیک کیا ان کو پتہ تھا اور وہ یہ نہیں دے رہے تھے مخصوص نشستوں کے والے سے وہ حلپ نے اٹھانے دے رہے تھے وہاں پہ کے پی میں تو ان کا فیصلہ تھا جو اٹھانے کی اجازی دی جائے لیکن مجھے لگتا آگے چل کے اور اس طرح کی مشکلات ہوں گی اس کی بنیادی وجہ آمنہ یہ ہے کہ جب آئین اور قانون سے ہٹ کے صرف آپ نارے بازی کی سیاست کریں گے اور صرف آپ تصادم کی بات کریں گے آپ اس زور پر بات کریں گے ہمیں تو تین کروڑ ووٹ ملے تھے ایک سو اسی نششتیں ہمیں بنتی ہیں ہمیں دیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ٹریبنال میں کیا فیصلہ ہونا ہے ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ ہیں وہ سارے اپنے آپشن اگزاست کرنے کے بعد ہی آپ کچھ مانگتے ہیں وہ آپ یہ زید نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے پھر لوگ کہتے ہیں دوزار اٹھارا کا الیکشن جب آپ ہوا تھا بشبہ لوگ آج تک آپ کو سلیکٹیٹ کہتے نہیں رہتے بلاولی بھی سارے لوگوں نے کہا نہیں مانتے اٹی ایس بیٹھا تھا اس وقت وہ مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں پھر اس وقت تو تم جیت گئے تھے بڑی چیز طرح سے اور دوزار چوبیس میں تم ہارے ہو جس طرح دوزار اٹھارا میں جیتے تھے دوزار چوبیس میں آپ ایسے ہی جیت گئے ہیں تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہیں اتنا آسان نہیں ہیں آئیسولیشن میں ہم چیزوں کو نہیں دے سکتے ایک جمعہ میں احتشان سے بیٹھ کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں دوزار اٹھارا دوزار تیرہ دوزار تئیس ٹھیک ہے نیجی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ جیتے کیسے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے تو پھر ہم مطلب بیس کے اس بات پر کریں اگر یہ تمام لوگ پپٹس ہیں اور پپٹس کے طور پر یوز ہو رہے ہیں تو پھر تو ڈسکشن ہی نہ رہی یہ تو صرف اقتدار کی خاطر سے کچھ کر رہے ہیں چاہے وہ تھے یا یہ تھے جو آنے والے ہوں گے اگر اجلاس نہیں ملاتے کال نہیں کرتے تو انتخابات جو سینٹ کی ہیں وہ وہاں سے ملتوی کر دی جائیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر پینلسٹ کرائے ویلکم بیک اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو معاملہ ہے کے پی اجلاس کے حوالے سے اس پہ لگاری صاحب کا ٹیک لیتے ہیں لگاری صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں الیکشن ہوا آٹھ فروی کو ہم نے آٹھ فروی سے پہلے یہ کہنا شروع کہتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوگا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی آپ اپنی مخصوص نشستوں کے لئے امیدوانوں کے نام تو اعلان کر دیں بتا تو دیں اپنے الیکشن کمیشن میں جماعتوں کرا دیں تو وہ تو نہیں ہوئے اچھا چلے بھی ہم پارٹی سے الائنس کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں وحدت المسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں چلیں آپ چلے گئے پھر آپ لسٹیں دولائیں آپ نے کیا لسٹیں جماع کریں ہمیں تو بتائیں کہ خواتین کے لئے یا اقلیتوں کے لئے آپ نے یہ لسٹیں جماع کرائی تھی اور یہ آپ کے طرف سے گئی تھی وہ بھی نہیں آئی ہمارے سامنے کوئی لسٹ نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی کوئی لسٹ اور آپ دوسروں کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سپیکر کے جناب وہ دوسرے حال نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ایک اور طرح کا فیصلہ آگیا ہے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو ہے ان پارٹیوں کو دے دیا ہے جن پارٹیوں نے الیکشن کو کامیے بھی حاصل کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ میں اس بات کے حق میں تھا کہ جو پی ٹی آئی نام کی ایک جماعت تھی یا جماعت ہے اس کی سیٹیں اسی کو ملنی چاہیے جی بالکل جو بھی ہے لیکن آپ تو اس نے اتحاد کا اثر بن چکی ہے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں جو پی ٹی آئی کے نام پر تھیں اس کو ملنی چاہیے تھی میرا اس موقع یہ تھا لیکن یہ میرا موقع اس بنیاد پر تھا کہ سمجھتے تھے کہ اتنی سیٹیں ان کا حق بنتا ہے کیونکہ الیکشن میں ان نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے لیکن انہوں نے اپنی سیٹوں کے لیے خود نہیں کوئی ایکٹیوٹی کی وہ سامنے ہی نہیں لائے میڈیا کے سامنے دلاؤ آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اس کے سامنے دلاؤ اس کے سامنے بھی نہیں لائے یہ تو پھر یہ ہوا کہ جس طرح سے ایک آئین لکھا گیا ان کے لیے جب ان کے بی سرکان نے فلور کراس کیا تھا اور چلے گئے تھے دوسری طرف کو تو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا اور ساتھ ہی اسی عدالت کے دو جائے سہبان نے یہ بھی لکھا کہ جناب جو اکسرتی فیصلہ ہے اس میں نیا آئین لکھا گیا ہے تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص جماعت کے لیے کو خاص نیا آئین بھی لکھ دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ہو گیا ہے چلے اب آگے بھریں اس سے ٹھیک ہے سنیدہ ہاتھ کانسل کے ساتھ ویسے ان کے کچھ اچھرا کنگلے ہیں پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی ایلیکشنز تو ہو گئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں معاملات حماد آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو میں اس سارے معاملے سے پہلے اس سارے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام آج بن گیا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے یا نہیں تو کچھ بات میں اس کے اوپر میں بھی کچھ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو I know آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے میرے خیال سے ہمیں فیصلوں کو جب ہم جائزہ لیتے ہیں جو بھی جائزہ لیتے ہیں اس وقت اگر ہم سیاسی ان کے اپنی اتار دیں اور اپنی پسند نا پسند کو پیچھے چھوڑ دیں اور پھر فیصلے کو دیکھیں تو شاید ہم عدالتوں کے ازاد ہونے کا یا نہ ہونے کا فیصلہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں ایک بات دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر پارٹی کو سو فیصد اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں ایسا نہیں ضروری کہ جو پیپلز پارٹی کہے تو وہی ٹھیک ہے یا جو انونلی کہے وہی ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی کہے تو وہی غلط ہے ان کی کوئی کسی کی کوئی ایک بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اسی بندے کی کوئی دوسری بات غلط بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کہا اگر کوئی ایک بات کر رہی ہے تو اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ وہ جماعت کر رہی ہے ہمیں یہ نکتہ نظر نہیں اپنانا چاہیے دوسری بات میں اب آپ کے جواب کی طرف اگر آؤں کہ یہ ریزرف سیٹس کا ایشو ہے جی بالکل کوئی کلی اس کے اوپر اگر تو سنی اتحاد کامسل تو نہیں رہی کیونکہ یہ آزاد امیدوار آئے ہیں پی ٹی آئے ہیں انہوں نے اپنے انٹرپارٹی الیکشن کے بارے میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اگر یہ ان ریزرف سیٹس کے لیے سیریس ہیں بجائے اس کے کہ یہ اوٹھ ٹیکنگ کو ڈیلے کرتے اور گورنر کو جو ہے سمن کرنا پڑتا وہاں کا سیشن یہ ابھی تک کوئی ارلی ہیرنگ اپلیکیشن ان کی طرف سے کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ میں اس معاملے کو یہ ٹیک اپ کیوں نہیں کر رہے یا تو ان کو اپنے موقف پہ اعتماد نہیں ہے یا کیوں کہ ان کی پسند کے فیصلے نہیں آئے اس لیے ان کو عدالتوں کے بارے میں آپ کوئی خاص یقین دھیان ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور یہ سینٹ کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ہر کوئی کر رہا ہے بلوچستان میں آپ دیکھیں تو وہاں کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں دی گئی اس کی وجہ بھی یہی بتای جا رہی ہے کہ ابھی تک ایسے لوگوں کو اگر جن کو حصہ نہ ملے کابینہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں تو صورتحال یہ ہے کہ اس حمام میں ہم کسی کے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی باپردہ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تمام کی تمام لوگ فلی ایکسپوزڈ ہیں آل رائٹ اس حوالے سے آپ کا بھی ٹیک آ گیا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں مشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے دوسری جانب کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی ایک آ گیا کہ اگر یہ اجلاس کال نہیں کیا جاتا تو صوبے کی حد تک جو سینٹ انتخابات ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں گے لیٹس سی کب تک یہ اجلاس ہوپفولی اس کو کال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تمام فینلس کا میں شکریہ دا کروں گی کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے